اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَذْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اِذِ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ سورہ یاسن شریف آیت نمبر تیرہ سے لے کر اکیس تک کا آج سب سے پہلے ترجمہ سنا دیتا ہوں پھر وہ جو عدورہ واقعہ ہے وہ پورا کر کے انشاءاللہ اس پر تفسیر آئندہ کل بیان کی جائے گی اللہ اشارت فرماتا ہے محبوب ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی یعنی انتاقیہ والوں کی اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ جَبْ ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے یہ اس حضی السلام کے بھیجے ہوئے تھے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَائِن جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے یعنی صادق اور مصدوق فَقَذَّبُهُمَا تو پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا یعنی بادشاہ نے ان کو قید میں ڈال دیا فَعَذَّزْنَا بِسَالِسِينَ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ تو اب ہم نے تسرے سے زور دیا تقویت دی اب ان سب نے کہا کہ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِسْلُونَ وَمَا أَنْسَلَى الرَّحْمَانُ مِنِ الشَّيْءِ انْأَنْتُمْ إِلَّا تَقْزِبُونَ تو کفار بولے کہ تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی ہماری جیسے بشر ہو ہر کافر کا یہی جو ہے نبیوں کو اور نائیبی نے رسول کو یہی جواب رہا وَمَا أَنْسَلَى الرَّحْمَانُ مِنِ الشَّيْءٍ انْأَنْتُمْ إِلَّا تَقْزِبُونَ اور رحمانی کچھ نہیں اتارا تم نیرے جھوٹے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وہ بولے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بشک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وَمَا أَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذِمْنے نہیں مگر ساپ پہنچا دینا قَالُوا إِنَّا تَطَيِّنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قُفار بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے تم پر پتھر برسائیں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر بڑی دکھ کی مار پڑے گی قَالُوا تَائِرُكُمْ مَعْكُمْ تو انہوں نے جواب دیا فرمایا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے یعنی کسی کو منحوس سمجھنا بدشگونی یہ کفار کا طریقہ تھا آئندہ کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کچھ کروں گا اَيْنْ زُكِّرْتُمْ بَلْأَنْتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ کیا اس پر بھی تکتے ہو کہ تمہارے پاس نصیت آئی تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو یہ انہوں نے جو حد تیساری سلام نے جن کو بیٹا تھا انہوں نے کہا وَجَاءَ مِّنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُونُ يَسْعَاءُ قَالَيَا قَمْ اتَّبِعُوا الْمُسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرَوْا وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور شہل کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولا اے میری قوم بھیجے ہوو کی پیریوی کرو ایسوں کی پیریوی کرو جو تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں محترم سامین اس میں سے ادھونا قصہ بیان ہوا تھا کہ سعادی کو مسلوق دونوں گئے اور پھر راجہ نے ان کو جیل میں ڈالا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اب تیسرے آدمی کو بھیجا وہ حضرت شمعون تھے وہ اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے ساتھیوں اور بادشاہ کے مقربین سے انہوں نے تعلق پیدا کیے اور بادشاہ تک پہنچے اور اس پر اپنا اثر پیدا کر لیا جب شمعون نے دیکھا کہ بادشاہ ان سے خوب مانوس ہو گیا ہے تو ایک دن بادشاہ سے ذکر کیا اے بادشاہ یہ جو دو آدمی قید کیے گئے ہیں کیا آپ نے ان کی بات سنی تھی کہ وہ کیا کہتے تھے بادشاہ نے کہا نہیں جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا نئے مذہب کا نام لیا فوراں ہی مجھے غصہ گیا شمعون نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بنایا جائے دیکھیں ان کے پاس کیا ہے چنانچہ وہ سادک و مسلوک جو جیل میں ڈال دی گئے تھے بلائے گئے شمعون نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے انہوں نے کہا اللہ تعالی نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو بھیجا اور کون اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہر جاندار کو روزی دی اور جس کا کوئی شرک نہیں شمعون نے کہا اس کی مختصر صفت بیان کرو انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے شمعون نے کہا تمہاری نشانی کیا ہے انہوں نے کہا جو بادشاہ چاہے تو بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا انہوں نے دعا کی فوراں وہ اچھا ہو گیا بینہ ہو گیا شمعون نے بادشاہ سے کہا اب مناسب یہ ہے کہ تُو اپنے ان معبودوں سے جو یہ لکڑی کے پتھر کے ہیں ان سے بھی کہیں وہ بھی ایسا کر کے دکھائیں تاکہ تیری اور ان کی عزت ظاہر ہو بادشاہ نے شمعون سے کہا کہ تم سے کچھ چھپانے کی بات نہیں ہے ہمارا معبود نہ دیکھے نہ سونے نہ کچھ بگار سکے نہ کچھ بنا سکے پھر بادشاہ نے ان دونوں حوالیوں سے کہا اگر تمہارے معبود کو مردے کے نزدیک مردے کو زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں انہوں نے کہا ہمارا معبود ہر چیز پر خادیر ہے ان اللہ علاقلی شہن قدیر یہ اس کی شان ہے بادشاہ نے ایک دیہاتی کے لڑکے کو مگایا جس کو مرے ہوئے سات دن ہو گئے تھے قسم خراب ہو چکا تھا بدبو فیل رہی تھی انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں مشرک مرا تھا مجھ کو جہنم کی سات وادیوں میں داخل کیا گیا میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس دن پر تم ہو بہت نقصان دے ایمان لاؤ اور کہنے لگا کیا آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان تینوں شخصوں کی شفارش کرتا ہے بادشاہ نے کہا کون تین اس نے کہا ایک شمعون اور بادشاہ کو تاجب ہوا جب شمعون نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ میں اثر کر گئی ہے تو اس نے بادشاہ کو نصیحت کی وہ ایمان لائیا اور اس کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہ لائے اور عذاب الہی سے احلا کیے گئے اس پر یہ واقعہ ذکر ہوا انشاءاللہ تعالی آئندہ کل اور تفسیر ہوگی